قتل کے منصوبے تیار کرنے کے علاوہ کراچی میں دہشت گردی کے گھٹ جو سے تہل کا خیر انکشافات تامنے آئے ہیں جو آج ہم پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کچھ سے پہلے ڈی ڈی آئی ایس پی آل اپنے جنرل آسین سلیم باجوان نے کراچی میں بھی پریس کامسن کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ کراچی میں دہشت گردی کرنے والا ایک بڑا گروہ ہے جس میں تین بڑے بڑے گروہ شامل ہیں اور انہوں نے مل کے ایک متفق کا امگریلا بنائی ہوئی ہے جس میں لرسکر جنگوی، القائدہ بارت سخیر اور ٹی ٹی پی شامل ہیں اور آج کچھ تہل کا خیر انکشافات ہمارے سامنے آئے ہیں جو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کراچی میں دہشت گردی کی بہت سی لرزا خیر بات آتے ہیں خاصوں پر متحدہ فارمنگ مومنٹ پر قتل کے حملے کرنے کے منتوبہ کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گرستاری بہت اہم ہے انہی میں سے ایک شخص شکیل برمی کون ہے؟ یہ شکیل برمی کون ہے؟ کہاں ہے؟ پکرا جو نہیں جا سکا؟ اور کن کن دہشت گردی کی بات آتوں میں اور اس کے دیگر ساتھی کون ہیں جو کراچی میں ملوث ہیں؟ یہ سب آپ تک پہنچانے کے لیے میں چلوں گے کراچی جہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں؟ ایکسپس نیوز کراچی کے ریپورٹر جوہید جیئے جا بہت شکیل برمی کون ہے؟ یہ متحدہ رہنماؤں کے قاتل کے منصوبوں میں کیسے ملوث ہیں؟ اور اس کی دیگر کیا چاہ باز آتے ہیں؟ اس کے ساتھی کون ہے کراچی میں؟ آج جی دیکھیں جس طرح کراچی کے اندر جو کلن تنظیمیں انہوں نے اپنا نیک فک جو بلکل سمال رکھا ہے اور مختلف ٹیموں کی شکل میں زیلی جماعتوں کی شکل میں یہ یہاں پر کام کر رہے ہیں اور اسی طرح سے جس طرح ہم نے کل بھی رزویہ تھانی کی حدود میں جو چھ دہشت گرد گرفتار ہوئے تھے جن کا تعلق عدن رشید گروپ اور کل ادم لشکر جھنگدی سے تھا اس میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ بہت بھاری انہوں نے ایک بہت بڑا منصوبہ بنا رکھا تھا انہوں نے سوراب گھوٹ کے اندر جہاں سے یہ چھ دہشت گردوں کو نکلنا تھا اور شہر میں ایک بہت بڑی کاروائی اور تباہی مچانی تھی لیکن رزویہ تھانی کی حدود میں جائیں یہ رپوش تھے وہاں پر پولیس نے بروقت کاروائی کی ان چھ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیتا اگر ہم بات کرتے ہیں شکیل برمی کی تو اس کا تعلق اس وقت لشکر جنگوی سے ہے اور یہ دو ہزار نو میں اس کو انصداد دہشت گردی کے جو ادارے ہیں انہوں نے اس کو گرفتار کیا تھا یہ ایک بہت بڑی کاروائی تھی ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جو ایمکیم کے رہنماؤں کے لیے بنایا گیا تھا لیکن بروقت کاروائی کی وجہ سے یہ اپنے انجام تک نہیں پہنچا سکے دو ہزار نو میں ایک لیاکساباد میں ایک اسامہ نامی شخص تھا جس کی ٹارگٹ کلنگ کرنا تھی جس کا تعلق جو ہے وہ ایمکیم سے تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ منظر امام اور اس کے ساتھ رضا حیدر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنانا تھا جس کے بعد جو شکیل برمی ہے جو دو ہزار نو میں گرفتار ہوا تھا اور اس نے تحقیقاتی داروں کو یہ بتایا تھا کہ ہم نے یہ منصوبہ بندی کا رکھی ہے کہ لیاکساباد میں ایک ہوتل کے قریب وہ چھے ملزمان تھے جو وہاں پر بیٹھ کے ساتھ نامی شخص کی جو ہے وہ ریکی کر رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد جو خفیہ اطلاع انساء دشدگردی کے داروں کو ملی اور انہوں نے اس کو شکیل برمی کو اس کے ساتھی محمد عبدال سے میجر گرفتار کر لیا تحقیقاتی داروں کو شکیل برمی نے بتایا کہ ہم نے جو اسامہ تھا اس کی ٹارگٹ کلنگ کرنی تھی جس کے بعد یا تو پھر ہم نے یہ صوبہ کر کے رکھا تھا کہ اس کی جو نماز جنازہ ہے اس کی پہلی صف میں ہم خودکش بمبار انہوں نے کھڑا کریں گے تاکہ اور مزید تباہی پھیل سکے اور پوری جو رابطہ کمیٹی ہے وہ اس دشدگردی میں ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنس سکے لیکن چونکہ خفیہ اطلاع موصل ہو خفیہ اطلاع 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 ملی جس کے بعد بروقت فوری کاروائی کی گئی اور شکیل برمی کو دو ہزار نو میں اس کے ساتھی محمد عبدال سے میجر گرفتار کر لیا یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے چار ساتھی اور بھی تھے جیسے کہ وسیم بھارودی آتیف چوہ اس کے ساتھ دو اور ملزمان تھے ان کو بھی جو منصداد دشدگردی کی جو دارے سے انہوں نے جو اس کو گرفتار کر لیا اس طرح یہ منصوبہ ان کا ناکام ہو گیا تھا لیکن دو ہزار بارہ میں سینٹرل جیل سے جو شکیل برمی ہے وہ ریحہ ہو گیا تھا اس کے بعد اس کا جو نام ہے وہ فورد چیڈول میں ڈال دیا گیا تھا اور اورنگی ٹاؤن تھانے کو پتا دیا گیا تھا اس پہ گہری نظر رکھی جائے لیکن آج ہم دو ہزار سولہ میں داخل ہو چکے ہیں لیکن آج جو تحقیقاتی دارے ہیں وہ شکیل برمی کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں اس کا پتا چل جائے کیونکہ اب جو اس وقت جو حالیہ ٹارگیٹ کلنگ ہے پولیس کلنگ ہے اس کے علاوہ جو ٹریفک پولیس کی کلنگ ہوئی ہے اس میں جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں ان سے بھی جو تحقیقاتی دارے انہیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اس تمام حالیہ جو رینجرز اور دہشتگردی کی جو حملے ہوئے ہیں ان سب میں شکیل برمی گروپ ملوی سے اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کراچی میں جتنے بھی گروپ کام کر رہے ہیں اس کی جو سربرائی ہے وہ اس وقت شکیل برمی گروپ کر رہا ہے میں جو ہی آپ سے جارہ چارہ اسی دوہزار نو میں گرفتار ہوا دوہزار بارہ میں شکیل برمی سینٹرل جیل سے رہا کروا دیا گیا اس کا نام فورٹ شیڈیول میں ڈالا گیا اس کے باوجود یہ ابھی تک دوبارہ نہیں پکڑا گیا اور شکیل برمی القاعدہ برے سکیر کراچی کا امیر بھی ہے جی بالکل یہ القاعدہ ایک یو آئی ایس کا اس وقت جو وہ برے سکیر بھی ہے کراچی کا اور اس وقت یہ آصف چھوٹو جسے ہم کہتے ہیں اس وقت بیس سے بائیس سال گدر چکے ہیں غریدہ ہم نے یہ دیکھائے کہ جس طرح نائیم بخاری کی گرفتاری ایک بہت بڑی قانون نافذ کرنے والے اداروں کیلئے ایک بڑی کامیابی ہے اسی طرح بہت سارے ایسے نام ہیں جو سارے فیرست ہیں لیکن وہ آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ گرفتار نہیں ہو سکے جس کے اندر ہم بات کرنے گا آصف چھوٹو شکیل برمی ملک تصدد اور اس کے علاوہ ان کا جو پہلے تھوڑا پسمندر بھی میں آپ کو بتاتا چلو ہوں تب سے پہلا جو لشکر جنگوی کا جو امیر تھا وہ ریاض بسرہ تھا اس کے بعد اکرم لاہوری تھا جو گرفتار ہو گیا تھا اس کے بعد کاری زکا اللہ تھا جو اس وقت ایران میں موجود ہیں جو تازہ تیرین ہمارے پاس اطلاعات موصل ہوئی ہیں اس نے دوسری شادی بھی وہاں پر کر لی جس سے اس کو پاسپورٹ بھی اور نیشنٹی بھی جو ہے وہ حاصل ہو گئی ہے اس کے بعد جب یہ امیر گرفتار ہوئے تو تمام ذیمہ داریاں اس وقت جو لشکر جنگوی نے کراچی میں دے رکھی ہے اس وقت شکیل برمی کو دے رکھی ہے ٹھیک ہے بہت سکیہ بہت سکیہ زہید جیہ جا